اسلام علیکم دوستو آج سے کچھ ماہ پہلے ایک فیمیل پیشنٹ چودہ سال کی بچی اور اس کی ماں باپ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری بیٹی کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے اور دو سے دھائی سال پہلے اس کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہوئی تھی آج کے اس کا شگر لیول کنٹولڈ میں ہے ڈاک ساب ہم نے آپ سے انکنٹولڈ شگر لیولز کے لیے یا اس کی کوئی ڈائیبیٹیز کریکشن کے لیے رابطہ نہیں کیا بچی کو ہمارے جو ہے وہ ایک سمٹم پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہم کئی ڈاکٹر سے بھی مل چکے ہیں مختلف حکیمی نسخے بھی استعمال کر چکے ہیں اور کمپلینڈ اس بچی کی تھی کہ اس کے بال جو ہیں وہ بہت گر رہے تھے اور ایک ڈیڑھ ماہ میں اس کے بال اتنے زیادہ گرے کہ اتقیباً اس کا سر کا ایک چوتھائی حصہ بلکل گنجہ ہو گیا لیکن مختلف ڈاکٹر سے رابطہ کرنے سکن سپیشل سے بھی ملے اور کئی لوگوں کے پاس وہ گئے لیکن ڈیاغنوسیز نہیں ہو پائی اور کوئی علاج نہیں ہوا مختلف قسم کے تیل اور جس نے جو کہا وہ اس بچی نے استعمال کیا سر پہ لیکن فائدہ نہیں ہوا تو میں نے اس کا صرف ایک ٹیسٹ آرڈر کیا ان کے پینرز کو کرایا کہا کہ آپ دو مختلف لیب سے یہ ٹیسٹ کروا لیں اور وہ ٹیسٹ تھا تھاریڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس ایس ٹیسٹ جب ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا انہوں نے اس سے رابطہ کیا تو ٹیسٹ کا ریزلٹ ہائیلی ابنارمل تھا اور جب ایگزیمنیشن کرنے کے بعد اور باقتی مختلف انویسٹیگیشن کے بعد جب ڈیاغنوسیز ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس بچی کو ہائپو تھائرڈیزم ہے جس کی وجہ سے اس کے بال گر رہے تھے تو میں نے آج سوچا کہ دوستوں سے ذرا ہائپو تھائرڈیزم کا جو یہ سمٹم ہے بال گرنا اس کے متعلق بات کی جائے دیکھئے دوستو جس کو ٹائپ ون ڈیابیٹیز ہوتی ہے یا جس کو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہوتی ہے خاص طور پر ٹائپ ون ڈیابیٹکس کو اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو زندگی کے کسی سٹیج میں تھائرائیڈ ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ ہماری گردن کے سامنے والے حصے پہ پائے جانے والے گلینڈ ہے انڈوکرائن گلینڈ ہے جو کہ دو سے تین بڑے امپورٹن ہارمونز سکریڈ کرتا ہے اور ان ہارمونز کی وجہ سے ہماری جو باڈی کے سیل ہیں وہ سارے نومل فنکشن کرتے ہیں اگر یہ ڈیس آرڈر ہو جائے تو کئی اور سمٹمز کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا کومن سمٹمز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیس آرڈر جو بال گرنوں کا سمٹم ہے یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ ڈیابیٹک ہیں خاص طور پر آپ ٹائپ ون ڈیابیٹک ہیں اور کچھ حرصے سے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو رہی ہے ڈل ہو رہی ہے پیل ہو رہی ہے اور آپ کے بال گر رہے ہیں اور کسی بھی آئل سے اور کسی بھی طرح کی جو پریونٹیو تھرپیز ہوتی ہیں اور اس کے باوجود یہ بال گرنے کم نہیں ہو رہے تو اپنے محلس سے مل کر تی ایس ایچ ٹیسٹ تھائرائیڈ اسٹیمیلیٹنگ ہارمون ٹیسٹ کسی بھی اچھی لیبارٹی سے ضرور کروائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہائپور تھائرڈیزم یا ہائپور تھائرڈیزم ہو رہا ہو اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ